انڈر ورلڈ کی دنیا کا سب سے بڑا نام داؤد ابراہیم جس کے نام سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے جس کے پیچھے کئی دیشوں کی پولیس لگی ہوئی ہے جس کے ایک اشارے پر انڈر ورلڈ کے سارے کام ہوتے ہیں اس ڈان کی اس نفرت بھری دنیا سے الگ بھی ایک اور دنیا تھی ایک ایسی زندگی جہاں تھا تو بس پیار محبت اور عشق دنیا بھر میں اپنے نام کا خوف پیدا کرنے والا داؤد کسی کے پیار میں اس قدر پاگل تھا کی کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا بھلے ہی پوری دنیا ڈان کے صرف نام سے ہی کامپنے لگی ہو لیکن اپنی گرل فرینڈ کے سامنے ڈی ورلڈ کا مالک داؤد بھی بہت الگ نظر آتا تھا ڈان اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا نیلی آنکھو والی اس لڑکی نے ڈان کی زندگی پر ایسی چھاپ چھوڑی کہ دونوں کے پیار کے چرچے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں نیلی آنکھو والی اس بہت آکرشک اور خوبصورت لڑکی نے محض سولہ سال کی عمر میں ہی ڈان کے دل میں اپنی بہت خاص جگہ بنا لی تھی تو آخر کون تھی نیلی آنکھو والی ڈان کی وہ گرل فرینڈ جس نے داؤد جیسے ڈان کو پیار کی بھاشا سکھائی دونوں کیسے قریب آئے کیسے بولی ووڈ کی یہ نیلی آنکھو والی ہیروین بن گئی ڈان کی ماشوکہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نبی ٹی آن لائن اور میں ہوں صدھارت پرکاش 1994 میں کچھ تصویریں سامنے آئی جنہوں نے پورے دیش میں لوگوں کا دھیان کھینچا انڈر ورلڈ سے لے کر بولی ووڈ تک راجنیتک گلیاروں سے لے کر پولیس تک سب ہی کے لیے اس تصویر کے الگ الگ مائنے تھے اس تصویر میں داؤد تھا اور ساتھ میں تھی نیلی آنکھو والی خوبصورت لڑکی مندہ کنی مندہ کنی یعنی بولی ووڈ کی وہ ایکٹریس جو اس سمیہ انڈسٹری کی بے حد خوبصورت ہیروینوں میں شمار ہوا کرتی تھی تصویر دوبائی کی تھی ساتھ سمندر پار کے ایک سٹیڈیم میں داؤد مندہ کنی کے ساتھ میچ دیکھ رہا تھا تصویروں میں دونوں کا پیار صاف نظر آ رہا تھا دونوں بے حد خوش دکھ رہے تھے مندہ کنی اور داؤد کے قصے ویسے تو پہلے ہی شروع ہو چکے تھے دونوں کی اس پیار بھری تصویر کے بعد مندہ کنی ڈاؤن کی گل فرینڈ کے نام سے جانی جانے لگی بولی ووڈ میں داؤد کا دب دبا تو تھا ہی مندہ کنی سے بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دوریاں بنانے لگے یہ صاف ہو گیا تھا کہ مندہ کنی داؤد کے دل میں بستی ہے اپنے خوف کے آگے دنیا کو گھٹنوں پر بٹھانے والا داؤد نیلی آنکھوں والی اس بہت خوبصورت بلا کے آگے بے بس تھا مندہ کنی انیس سو پچاسی کے بعد سے ہی بولی ووڈ کی ہارٹ سینسیشن مانی جانے لگی تھی انیس سو پچاسی میں فلم رام تیری گنگا میلی کے لیے راج کپور نے ایک نئے چہرے کو سائن کیا اور وہ نیا اور خوبصورت چہرہ تھا مندہ کنی کا جب فلم ریلیز ہوئی تو نیلی آنکھوں والی اس سپر ہارٹ لڑکی کو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے فلم میں مندہ کنی نے اتنے بولڈ سین دیئے کہ فلم نے سنسنی مچا دی فلم میں جھرنے میں مندہ کنی کو نہاتے دکھایا گیا اس بولڈ سین کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے فلم کے بعد سنسر بورڈ نے بولڈ سینز پر صفائی مانگی لیکن مندہ کنی کی خوبصورتی ہر کسی کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی ان کا خوبصورت گورا چہرہ نیلی آنکھیں بھورے بال اور دلکش اداوں نے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا فینس کے ساتھ بولی ووڈ میں فلم نرماتا بھی مندہ کنی کی خوبصورتی کے قائل ہو چکے تھے فینس اور بولی ووڈ کے علاوہ مندہ کنی کی بولنیس داؤد کو دیوانہ بنا رہی تھی انیس سو تیرانبے ممبئی دھماکو کے بعد داؤد دبائی بھاگ چکا تھا پولیس اس کے پیچھے تھی اور ایسے میں جب دونوں کے پیار کی تصویریں سامنے آئیں تو پورے دیش میں خلبلی مچ گئی پولیس نے مندہ کنی سے بھی ممبئی حملے کے ماسٹرمائنڈ داؤد ابراہیم کو لے کر پوچھتاچ کی حاناکہ بعد میں مندہ کنی کو اس معاملے میں کلین چٹ مل گئی لیکن اس کے بعد مندہ کنی نے ڈاؤن سے دوری بنانا شروع کر دی مندہ کنی کا فلمی کریئر پوری طرح ختم ہو چکا تھا اس لیے وہ بولی ووڈ سے بھی الگ ہو گئیں بعد میں مندہ کنی نے ایک بہت دھسے شادی کی پھر ان کی پاریوارک زندگی شروع ہو گئیں مندہ کنی بے شک ڈاؤن سے بعد میں الگ ہو گئیں لیکن داؤد کا نام کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ پایا ان سے جب بھی سوال کیے گئے داؤد کا نام ان سوالوں میں ضرور ہوتا تھا داؤد ابراہیم کی زندگی میں مندہ کنی بھلے ہی کم سمیہ کے لیے رہی لیکن ہمیشہ ڈاؤن کے دل کے غریب رہی ہنہ کی مندہ کنی سے پہلے بھی ایک اور لڑکی کی طرف ڈاؤن کا جھکاو رہا داؤد جب ممبئی میں تھا تو اس کی دکان کے پاس سجاتہ نام کی ایک لڑکی سے اس کا افیر شروع ہو گیا سجاتہ پنجابی پریوار سے تھی جب سجاتہ کے پریوار کو داؤد اور سجاتہ کے رشتے کی خبر لگی تھی وہ بے حد ناراض ہوئے سجاتہ کے پریوار کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا سجاتہ کے پریوار نے سجاتہ کی سگائی کہیں اور کر دی داؤد کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اور چاکو لے کر سجاتہ کے گھر پہنچ گیا سجاتہ کے پریوار سے اس کی کافی لڑائی ہوئی لیکن سجاتہ نے اپنے پریوار کے فیصلے کے ساتھ رہنے کا نرنے کیا اور پھر مجبور ہو کر داؤد ابراہیم کو سجاتہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا